دوستو اسکرین پر دکھائی دے رہی یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کی پہلی اور سب سے پرانی مسجد مانی جاتی ہے اس مسجد کو آج سے لگ بگ چودہ سو سال پہلے ایک ہندو راجہ نے بنوائی تھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا نرمان چھے سو انتیس ایسوی میں ہوا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین سال پہلے اس مسجد کو بنایا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ کیرل کا ایک راجہ جس کا نام چھے رامن تھا اس نے مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی ادا کیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد چھے رامن نے اپنا نام بدل کر تاج الدین رکھ لیا تھا یہ پہلے بھار گئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد چھے رامن کے حکم سے حضرت مالک بن دینار نے ہندوستان میں پہلی مسجد کی تعمیر کروائی جو چہرامن جمع مسجد کے نام سے آج بھی کیرل کے مٹھالا گاؤں میں موجود ہے